جدید شہر لاہور کا قیمتی ورثہ پاک ٹی ہاؤس پاک ٹی ہاؤس لاہور میں مال روڈ پر واقع ہے جو کہ انارکلی بازار اور نیلا گمبت کے قریب ہے انیس سو چالیس میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چائے خانہ شروع کیا بوٹا سنگھ نے انیس سو چالیس سے انیس سو چوالیس تک اس چائے خانہ کو چلایا مگر اس کا کام کچھ اچھے طریقے سے نہ جم سکتا بوٹا سنگھ کے چائے خانے پر دو سکھ بھائی سرتیج سنگھ بھلا اور کیسر سنگھ بھلا جو گومنٹ کالج کے سٹورنٹ تھے اپنے دوستوں کے ہمراہ اکثر چائے پینے آتے تھے انیس سو چالیس میں یہ دونوں بھائی گومنٹ کالج سے گریجویشن کر چکے تھے اور کسی کاروبار کے متعلق سوچ رہے تھے کہ ایک روز اس چائے خانہ پر بیٹھے اس کے مالک بوٹا سنگھ سے بات چل نکلی اور بوٹا سنگھ نے یہ چائے خانہ ان کے حوالے کر دیا قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش صاحب جیلندر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو انہیں یہ ٹی ہاؤس انہ سی روپے مہانہ کرایا پر ملا یہ چائے خانہ انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے ہی چلتا رہا بعد میں انڈیا کاٹھ کر پاک کا لفظ لکھ دیا گیا حافظ رحیم بخش صاحب کی شخصیت دلی اور لکنوں کے قدیم وزادار بزرگوں کیسی تھی ان کے دو بڑے بیٹوں علی مردین اور سراج الدین نے پاک ٹی ہاؤس کی گدی کو سنبھالا لاہور کے چائے خانوں میں سب سے مشہور چائے خانہ پاک ٹی ہاؤس تھا جو کہ عدب، تہذیب اور ثقافت کی علامت تھا پاک ٹی ہاؤس شورہ، عدبہ اور نقاد کا مستقل اڈہ تھا اور یہاں ثقافتی اور عدبی محافل کا انقاد کیا جا جا تھا پاک ٹی ہاؤس عدیبوں کا دوسرا گھر تھا اور کسی کو اس سے جدائی گوارانہ تھی یہ ٹی ہاؤس کے عروج کا زمانہ تھا ان دنوں لاہور میں دو بڑی عدبی تنظیمیں ہلکہ ارباب زوک اور انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھی صبح سے لے کر رات تک عدبی محفلیں جمعی رہتی تھی یہاں ملک بھر سے نوجوان ان شخصیات سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے اتوار کو ٹی ہاؤس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی جو کوئی بھی آتا اگر کرسی نہ بھی ہوتی تو کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا یہاں شیر و عدب پر بڑے شوق سے بحثیں ہوتی تھی ٹی ہاؤس میں بیٹھنے والے عدیبوں اور شاعروں میں سے سوائے چند ایک کے باقی کسی کا بھی کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا کسی عدبی پرچے میں کوئی غزل، نظم یا کوئی افسانہ لکھ دیا تو پندرہ بیس روپے مل جاتے تھے لیکن کبھی کسی کے لب پر تنگیے معاش کا شکوا نہیں تھا ایسا کبھی نہیں تھا کہ کسی دوست کی جیب خالی ہے تو وہ ٹی ہاؤس کی چائے اور سگریٹوں سے محروم جہے جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ نکال کے میز پر رکھ دیتا تھا جس کی جیب خالی ہوتی علی مدین صاحب اس کے ساتھ بڑی فراختی لی سے پیش آتا تھا اس وقت کے عدیبوں میں شاید ہی کوئی عدیب ہو جس نے پاک ٹی ہاؤس کی چائے کا ذائقہ نہ چکھا ہو پاک ٹی ہاؤس کا ماحول بڑا دلکش ہوتا تھا نائلون والا چمکی لافرش، چوکور سفید پتھر کی میزیں دیوار پر لگی قائد آزم کی تصویر، گیلری کو جاتی ہوئی سیڑھیاں بازار کے رخ پر لگی شیشے دار لمبی کھڑکیاں جو کہ گرمیوں کی شاموں کو کھول دی جاتی تھی اور باہر لگے درف دکھائے دیتے تھے دوپہر کو جب دھوک پڑتی تو شیشوں سے گلابی روشنی اندر آتی تھی ٹی ہاؤس کی اندر کونے والے کاؤنٹر پر علی مدین صاحب موجود ہوتے اور پیچھے کہیں دھیمے سرو میں ریڈیو بج رہا ہوتا تھا ٹی ہاؤس کی فضا میں سگریٹ اور سگار کا بل کھاتا ہوا دھوان گردش کرتا تھا ٹی ہاؤس کی سنہری چائے، کہوہ اور فروٹ کیک کی خوشبو بھی دل کو لبھاتی تھی کبھی کبھی کاؤنٹر پر رکھا ہوا ٹیلی فون یک دم بج اٹھتا تھا ہجرت کر کے آنے والوں کو پاک ٹی ہاؤس نے اپنی گود میں پناہ دی کسی نے کہا میں امبالے سے آیا ہوں میرا ناصر کازمی ہے کسی نے کہا میں گرھ مکستر سے آیا ہوں میرا نام اشفاق احمد ہے کسی نے کہا میرا نام ابن انشاء ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے وہ بڑے چمکیلے اور روشن دن تھے عدیبوں کا سارا دن ٹی ہاؤس بھی گزرتا تھا زیادہ تر عدیبوں کا تفلیقی کام اسی زمانے میں انجام پایا تھا ناصر کازمی نے بہترین گزلیں اسی زمانے میں لکھی اشفاق احمد نے گڑھریا اسی دور میں لکھا شیر و عدب کا یہ تعلق پاک ٹی ہاؤس کی سے شروع ہوا تھا پاک ٹی ہاؤس میں داخل ہوں تو دائے جانب شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک سوفا لگا ہوا تھا سامنے ایک لمبی میز تھی اور میز کے تینوں جانب پرسیاں رکھی ہوئی تھی قائد عظم کی تصویر کے نیچے ایک لمبی میز اور سوفا بچھا ہوا تھا ہر مکتبہ فکر کے عدیب شاعر نقاد اور دانشور اپنی محفل یہاں سجاتے تھے سادت حسن منٹو، اے حمید، فیض احمد فیض، ابن انشاہ، احمد فراز، منیر نیازی، میراجی، ترشن چندر، کمال رزوی، ناصر کازمی، پروفیسر سید سجاد رزوی، استاد امانت علی خان، ڈاکٹر محمد باکر، انتظار حسین، اشباق احمد، قیوم نظر، شہرک بخاری، انجم رومانی، امجد اسلام امجد، احمد مشتاق، مبارک احمد، احمد فرازی، احمد فرازی، احمد فرازی، احمد فرازی احمد، انور جلال شمزہ، عباس احمد عباسی، ہیرو حبیب، سلو، شجاہ، ڈاکٹر زیا، ڈاکٹر عبادت پریلوی، سید وکار عظیم، یہ سب پاک تی ہاؤس کی جان تھے شاعر اور عدیب اپنے اپنے تخلیقی کاموں میں مگن تھے، عدب اپنے اروج پہ تھا، اس زمانے کی لکھی ہوئی غزلیں، نظمیں، افسانیں اور مزامین آج کے اردو عدب کا قیمتی سرمایہ ہیں اس زمانے کی بوئی ہوئی ذرفیس فصل کو ہم آج کارٹ رہے ہیں گزرتے وقت میں پاک تی ہاؤس کی نشیب و فراز سے گزرا عرصہ دراز تک اہل کلم کو اپنی آگوش میں پناہ دینے کے بعد دو ہزار میں جب تی ہاؤس کے مالک نے اسے بند کرنے کا اعلان کیا تو عدبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اہل کلم نے باقاعدہ اس فیصلے کی مضاحمت کرنے کا اعلان کر دیا دراصل تی ہاؤس کے مالک نے یہ بیان دیا تھا کہ میرا تی ہاؤس سے گزارا نہیں ہوتا، میں کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں عدبی تنظیموں نے مشترقہ بیان دیا کہ ٹی ہاؤس کو ٹائروں کی دکان بنانے کی بجائے عدیبوں کی بیٹھک کے دور پر جاری رکھا جائے کیونکہ اس چائے خانے میں کرشن چندر سے لے کر سادت حسن منٹو تک عدبی محفلیں جماتے رہے ہیں عدیبوں اور شائروں نے اس چائے خانے کی بندش کے خلاف مظاہرہ کیا اور یہ کیس عدالت میں بھی گیا اور بعض عالمی نشریاتی اداروں نے بھی احتجاج کیا آخر کار اکتیس دسمبر دو ہزار کو یہ دوبارہ کھل گیا اور اہل کلم یہاں دوبارہ بیٹھنے لگے لیکن چھ سال کے بعد مئی دو ہزار چھے میں یہ دوبارہ بند ہو گیا اس بار عدیبوں اور شائروں کی طرف سے کوئی خاص احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا اس طرح یہ تاریخی عدبی اور ثقافتی ورثہ نصف صدی تک اہل کلم کی مزبانی کرنے کے بعد اپنے پیچھے علم و عدب کی دنیا کی کئی داستانیں چھوڑ گیا اب اس کے بند شٹر اور اوپر لکھا ہوا بورڈ صرف ماضی کے ایک عدبی ورثہ کی یاد دلانے لگا پاک ٹی ہاؤس کی بحالی لاہور کے عدیبوں شائروں اور دانشوروں کا ایک مسلسل دیرینا مطالبہ تھا میاں نواز شریف نے 23 مارچ 2013 کو پاک ٹی ہاؤس میں چائے پی کر اور اس کا افتتاح کر کے عدیبوں اور شائروں کے لیے اس کے دروازے ایک بار پھر کھول دیا اے حمید ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اور اشفاق احمد دیر تک ٹی ہاؤس میں بیٹھے گزرے زمانے کو گزرے زمانے کے چہروں کو یاد کرتے رہے کیسے کیسے لوگ تھے کیسے کیسے چمکیلے چہرے تھے جو عدب کے آسمان پر ستارے بن کر چمکے اور پھر اپنے پیچھے روشنی کی لکیریں چھوڑ کر نظروں سے غائب ہو گئے کبھی ٹی ہاؤس کے کاؤنٹر پر رکھے گلدان میں نرگس اور گلاب کے پھول مہکا کرتے تھے شیشوں میں سے ان پر سردیوں کی دھوک پڑتی تو وہ بجلی کے بلک کی طرح روشن ہو جاتے اب کاؤنٹر پر نہ گلدان ہیں نہ گلدان کے پھول ہیں صرف میں اور اشفاق احمد میز پر آمنے سامنے سر کو جھکائے بیٹھے پرانے دنوں کو یاد کر رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ اس میز پر کوئی اور بیٹھا ہمیں یاد کر رہا ہوگا یہ زمانے کا چلن ہے کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ آگے کو ہی گھومتا ہے مگر پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر اردو عدد کی بہترین خدمت کرنے والوں اور ان کے اس قیمتے ٹھکانے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مگذارت